اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب آج کس ویڈیو میں دوستو میں مارکٹ کے انیلسس تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ہی ساتھ ایک بڑی آپشن ریوارڈ کی شکل میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جسے آپ یوٹلائز کر کے کنفرم یہاں پر ٹین ڈالر ان کر سکتے ہیں اور جسٹ آپ نے ٹین ڈالر کی ہی ٹریڈ کرنی ہے اس سے زیادہ ایک پینی بھی آپ ٹریڈ نہیں کریں گے اور آپ کو ریوارڈ کی شکل میں ٹین ڈالر یہاں پر ملیں گے اسی کے ساتھ دوستو ہم مارکٹ کے انیلسس آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے کچھ خبریں جو خاص کر کے زی کیش پلیٹ فارم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں زی کیش کی کچھ یہاں پر کلیبریشن ہونے جا رہی ہیں جس کا مارکٹ پہ ایک اچھا امپیکٹ رہے گا کس کی مارکٹ پہ زی کیش ٹوکن اور اس سے جڑے مزید پروڈکٹ کے اوپر اسی کے ساتھ آج کیونکہ پیر کا دن ہے دوستو تو ایتھیریم کے والیم کی ریپورٹ ہمیں اس دفعہ کچھ جلدی موصول ہو گئی ہے اور پچھلے بارہ گھنٹوں سے مارکٹ نے یہاں پر ایک ڈاؤن مومنٹم پکڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہم اچھی خاصی آپ کو یہاں پر جو کہ ہے اپ ڈیٹ پروائیڈ کرنے والے ہیں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بے گیم ویڈیو کو نوٹیفکیشن مستہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی مارکٹ ڈاؤن جانے لگے تو میں اپنی آڈینس کے ساتھ کوئی نہ کوئی یہاں پر اوپشن شیئر کروں جو انہیں انتہائی کم محنت کرنے پر ایک اچھا ریوار دے تو اس اوپشن پر میں آگے چل کر کے ڈسکشن کرنے والا ہوں آگاز کرتے ہیں پہلے مارکٹ کے والیوم سے مارکٹ کی دوستو کیپلائزیشن میں ایک مرتبہ پھر سے بھاری کمی ہو چکی ہے اور اگر میں آپ پرسنٹیج کی بات کروں جو میں نے آپ سے شیئر کی تھی دوستو تو وہ تھی سکسٹی نائن پرسنٹ کریش یعنی پیر کے دن کی چسٹ پیر کے دن کی سکسٹی نائن پرسنٹ کریش فور پرسنٹ سٹک اور اس کے بعد ہمارے پاس رہ جاتا ہے دوستو تھرٹی سیون پرسنٹ کا پمپ اینڈ ریکاوری تو فیلال آج کے دن ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے ایسا کچھ نہیں ہونے والا اگر ہم بی ٹی سی ڈومینیس کی بات کریں تو اس میں پوائنٹ فورٹی پرسنٹ کی کمی ہوئی ہے پچھلے بارہ گھٹوں میں بی ٹی سی ایک بار بھی جو کہ ہے دوستو سکسٹی تھاؤزن پلس نہیں ہو سکا میکس ہائی ریزسٹنس اس کی ففٹی نائن تھاؤزن تھری فورٹی سکس رہی اور جیسے کہ میں آپ کو اپڈیٹ دے رہا تھا کہ ویلز جو ہے وہ وقتن فوقتن اپنی انٹری لے کر پروفٹ نکال کے مارکٹ سے نکل رہی ہے ویلز کا اور بڑے ٹریڈر کا کیا ماننا ہے اس مارکٹ کے اندر کہ کس لیول پہ بائنگ بنتی ہے اور کس لیول پہ ایکزٹ وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا تو دوستو پہلے چلتے ہیں آج کی اہم خبروں اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ جو ائرڈروف کی شکل میں ریوارڈ ہے وہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں تو دوستو اگر آپ یہ ریوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک سیمپل سٹیپ ہے آپ نے پلے سٹور میں جا کر کے بیٹ گیٹ ایکسینج کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ ایتھینٹک لنک کے ذریعے اس ایپلیکیشن کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ہماری اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا تاکہ آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے ریجسٹریشن کے بعد کی وائیسی ضرور کمپلیٹ کر لیجے گا تاکہ کل کو جو ریوارڈ ہے وہ آپ کو وقت پہ ملے اور آپ کا جو ویڈرال ہے اس میں کوئی پرابلم نہ ہو سکے تو دوستو جس آپ نے کرنا گیا ہے ڈالر کا ریوارڈ ملے گا اب ایک بی جی پی کی مارکٹ کے اندر قیمت پوائنٹ نائنٹی ٹو سینٹ سے لے کر ایک اشاریہ بیس کے درمیان روٹیٹ ہوتی ہے تو اس وقت فیلال مارکٹ کے حالات کے مطابق یہ پوائنٹ نائنٹی ٹو پہ کھڑا ہے تو قریب یہ دس ڈالر یہ ایم آنٹ بنتی ہے تو دوستو جو یہ مارکٹ میں کیمپین چل رہی ہے وہ ٹینتھ اگست سے لے کے چوبیس اگست ٹائم کا خیال کیجئے گا اب نیو یوزر اسے کس طرح یہاں پر یوٹلائز کر سکتا ہے آپ اس کی شرائط پڑ سکتے ہیں تین شرطیں ہیں ڈاؤنلوڈ بیٹ گیٹ ایپ یعنی کہ وہ لنک جو میں آپ کو پروائیڈ کر رہا ہوں ویڈیو کی ڈسکریشن میں اس سے آپ نے اسے جوائن کرنا ہے ٹھیک ہے سائن اپ اینڈ کمپلیٹ کی بائیسی یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور تیسرا سٹیپ انتہائی آسان کمپلیٹ یور فرسٹ ریڈ وایا بیٹ گیٹ ایپ اٹ لیسٹ ٹین یو ایسٹی ٹی ٹھیک ہے جی یہ صرف دس یو ایسٹی کی ٹریٹ ہے کیپ اٹ ان یور اکاؤنٹ اٹ لیسٹ ٹوئنٹی فور آرز چوبیس گھنٹے تک آپ نے یہ دس ڈالر جو ہیں دوستو اپنے اکاؤنٹ میں رکھنے ہیں اور آپ کو ٹین بی جی پی کا ریوارڈ یہاں پر جو کہ ہے ملے گا تھرو دا جو کہ ہے اپلیکیشن اینڈ ڈیٹ اس کی جو باقی ڈیٹیل ہے اسے حاصل کرنے کے لیے بھی آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا باقی ڈیٹیل بھی پڑھ لی جائے گا اور میں چاہوں گا کہ ہماری آڈینس آج کا یہ مفت کا ایک آپشن ہے اسے ضائع مت کریں پڑھتے ہیں نیوز کی طرف تو دوستو زی کیش جو پہلے سے ہی ٹوپ ہنڈرڈ میں ریورسل ہوا ہے جو دوستو کے ٹوکن کی جو لسٹ ہے اس میں سے بھی باہر ہو چکا تھا وجہ کیا ہوئی ہے اس کا پی او ایس اپگریڈ مارکٹ میں آ رہا ہے دوستو ٹھیک ہے اور ایک عدد ایک بڑے پلیٹ فارم کے ساتھ ان کی کلیبریشن جس کا بھی انہوں نے یہاں پر نام نہیں لیا زی کیش فاؤنڈر جوائنس شیلڈڈ لیب پوش فور ہائیبرڈ پی او ایس اپگریڈ تو دوستو اس اپگریڈ کے درمیان زی کیش کے پرائیس فیلحال پہلے سے ہی پمپ ہو گئے ہیں میں آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ پہلے ہی دے دے دوں زی کیش ای کیش یہ سارے ایک ہی طرح کے یہاں پر ٹوکن دے دا فاؤنڈر او پرائیویسی کوئن زی کیش زوکو بلکوسو بلکوس اس لکنگ ٹو دا ایکس ایکسلریٹ دا پروٹوکول اپگریڈ ٹو دا ہائیبریڈ پروف آف سٹیک سسٹم اور آفٹر جوائننگ شیلڈٹ لیبز تو دوستو یہ تقریباً خبر دس اگست کی ہے لیکن مارکٹ میں ریویل آب ہوئی ہے اور آپ نے دیکھا کہ زی کیش آل ریڈی پمپ ہو چکا ہے یہ تقریباً چھبیس ڈالر سے نکل کے فورٹی ڈالر پر آیا ہے تو آپ ان دنوں اس کلائبرشن کی وجہ پر ان کنسنسس کی وجہ سے اس کے اوپر نظر رکھیے گا ہو سکتا ہے کیا آپ میں سے کئی دوستو کے پاس یہ کیش پہلے سے پڑھاؤ تو یہ ایک بڑی موو ہے چھک ہے اس کی مارکٹ پر لازم اثر رہے گا اب بڑھتے ہیں دوستو ایتھریم کے والیم کی طرف تو دوستو جب سے یہاں پر ایتھریم اپشنل ہوا ہے اس کے بعد کا کہا جا رہا ہے ایتھریم ایٹی ایف ویکلی فلو اٹرن پوزیٹیو فور فرس ٹائم سنس لانچ نائن سپورٹ ایتھر ایٹی ایف ہیڈا پوزیٹیو اوورال نیٹ انفلو اوف ون او فائی ملین فور دا ویک بگننگ اگسٹ اوف فائیو اس کے بعد کہا جا رہا ہے دوستو کہ یہ اب جو ادر چھوٹے چھوٹے انویسمنٹ کمپنیاں تھیں ظاہری بات ہے بلیک رو گری سکیل یہ ایک جیمنی وغیرہ یہ بڑی کمپنیز ہیں اس کے بعد چھوٹی کمپنیوں نے بھی یہاں پر اپنا والیم جو ہے وہ گین کرنا شروع کر دیا ہے ٹھیک ہے اور ظاہری بات ہے بڑی بڑی کمپنیاں پہلے ایتھریم کو ہولڈ کریں گی تو آگے کسی کو ایٹی ایف دینے والی بنیں گی تو این ممکن ہے کہ جب تک ایتھریم پچیس سو کی سلاب کو یہاں پر کنٹرول رکھتا ہے تو اس کا والیم بھی جو ہے اسے سپورٹ کرتا رہے گا اس کی والیم کی سپورٹ سے جوڑی ابھی مزید کوئی خبر آئے گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا بھٹتے ہیں مارکر کی طرف سو گائز ناؤ بی آر اندہ مارکٹ پچھلے بارہ گھنٹوں میں بیٹکوائن نے دو ہزار کا ڈمپ اور ون تھاؤزن کی یہاں پر ریکاوری دی ہے اور مسلسل اس کے پرائز ایک ہی لیول کے اوپر اپنے وقت کی گزاری کر رہے ہیں جو بیٹکوائن کے لیے یہاں پر انتہائی خطرناک سیجویشن کریٹ کرتا ہے اس کے بعد ہم ایتھریم کی طرف اگر آئیں تو دوستو ایتھریم اب تک کا اپنا سب سے بڑا لوڈ 2510 کا یہاں پر ہمیں شو کر چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پچیسو کے لیول کی اب اس مارکٹ میں بہت زیادہ ویلیو بن چکی ہے تو اس سے پروٹیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے یہاں پر ایتھریم کے پرائز میں قریب ستر سے اسی ڈالر کی ریکاوری ہوئی ہے کمپلیٹ ڈسکشن ہم لاسٹ میں جا کر کے کرنے والے ہیں بیٹکوائن کی اور ایتھریم کی جو بہت اہم رہے گی 17.80 اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم پانچ سو سترہ کو یہاں پر پرسسٹ نہیں کر پاتے اگلے تین گھنٹے تک تو ہم پانچ سے ساتھ ڈالر کا جو کہ ہے یہاں پر لو دیکھیں گے اگر ہم پانچ سو پندرہ کی سپورٹ کو بریک کر دیتے ہیں تو یہاں پر بین پی نے ہماری پانچ سو پندرہ کی سپورٹ کو فائنلی بریک کر دیا اور بری طرح سات ڈالر کا جو ہمارا لیول تھا وہ بھی کمپلیٹ ہوا اور ہم نے 499 کا لو دیکھا کیونکہ یہ اپنی یونیورسل سپورٹ کمپلیٹ کر چکا ہے 500 کی تو اسے دوبارہ واپس اسی لیول پر آنا پڑا تو پانچ سو آٹھ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سپورٹ بن رہی ہے 505 اور ریزیسٹرس ہے 508.50 سپورٹ کی اور ریزیسٹرس کی آج بہت ایکسٹرا ویلیو ہے یہاں پر لیکن کیونکہ بین بی اپنی یونیورسل سپورٹ کو آج دور چکا ہے تو این ممکن ہے کہ اپنی این بی اس کی مزید یہاں پر رسپیکٹ نہ کریں تو لہذا اگر اب کے بار 505 کی سپورٹ ٹوٹی تو پانچ ڈالر کا ایک ڈمپ ایک نورمل سی بات ہوگی ریکووری میں صرف میں پانچ ڈالر یا چھے کی ریکووری دیکھ رہا ہوں اب آتے ہیں سولانا کی طرف سولانا کی ہماری سپورٹ تھی گائز 145 ریزیسٹرس 147.50 اور سولانا نے ایزی لی اپنی سپورٹ کو بریک کر دیا میں نے آپ کو پریڈکشن دی تھی کہ این ممکن ہے کہ سولانا ہمیں چار ڈالر تک کا ڈمپ دے اور ایکزیکٹلی سولانا نے ہمیں 141 کا لو دیا اب نیکس مارکٹ کے لیے میں یہاں پر سولانا کی جو سپورٹ دیکھ رہا ہوں وہ ہے دوستو 144 فلیٹ اور ریزیسٹرس جو ہمیں چاہیے وہ ہے 146.75 اس ریزیسٹرس کے بعد سولانا زیادہ سے زیادہ 3 ڈالر پمپ ہوگا اور 4 ڈالر تک کی روٹیشن وہ بھی ڈاؤن سائٹ پہ اب آتے ہیں ایکس آر پی پہ صرف دو دوستوں کا یہاں پر ریپلائے آیا تھا جنہوں نے ایکس آر پی کو ہائی بائنگ پہ لیا ہے اور مزید کسی کا ریپلائے دیکھنے کو نہیں ملا تو دوستو آپ اپنی پوزیشن کو ہولڈ کریں گے البتہ ایکس آر پی نے ہمیں آج 0.5452 کا بہت بڑا لو دیا ہے یہ کافی بڑا لو ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایکس آر پی 0.5720 سے آپ کو 0.5760 تک کی ایک لونگ ٹریڈ پروائیڈ کر سکتا ہے جسے آپ سپورٹ میں ہی فیلحال یوٹلائز کریں گے ڈوج ہولڈرز جو ہیں وہ ایکزٹ کرنے سے پھر کاسر رہے لیکن ہم ٹارگٹ رکھیں گے 0.1140 کا اور اگر کسی نے نیولی اینٹری لینی ہے تو اس کا ٹارگٹ ہوگا 0.0950 کا یہ ٹارگٹ دوستو بہت ہی اہم ہوگا اس کے بعد بی سی اچ نے آج ایک بہت بچھی اور بڑی ریکوری اپنے پرائس میں کی without any بی ٹی سی مومنٹ بی ٹی سی سے بالکل ہٹ کے تو دوستو بی سی اچ کی جو ٹوٹل روٹیشن رہی وہ تھی 327 کی تو ہماری 330 کی سپورٹ الحمدللہ یوٹلائز ہوئی ہے ٹھیک ہے اور ہائی رہا بی سی اچ کا 346 کا یہ قریب کل ملا کے 19 ڈالر کی ٹریٹ تھی آئی ہوپ کہ آپ نے 330 کی ہماری یہ پچھلے چار سیشن کی امپورٹڈ سپورٹ کو یوٹلائز کر ہی لیا ہوگا نیکس مارکٹ کے لیے میں بی سی اچ کی سپورٹ یہاں پر دوستو 318 سے 345 ڈالر کے درمیان دیکھ رہا ہوں اسی میں آپ اپنا بھی جو ورک ہے وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں پولکاڈوٹ کی ہماری سپورٹ ریپورٹ پوائنٹ 40 جیسے ہم یوٹلائز کر چکے ہیں ہائی رہا اس کے بعد 4.55 کا 15 سنٹ کی یہ ٹریٹ کلوز ہو چکی ہے دوستو سپورٹ میں نیکس مارکٹ کے لیے ہم پولکاڈوٹ کو پریفر کریں گے 4.30 پہ اب آتے ہیں چین لنک پہ میڈ نائٹ کے ہماری جو ہولڈنگ ہے وہ ہولڈ ہی ہے 10.30 ہم اس میں 30 سنٹ کی ٹریٹ کے ساتھ اسے کلوز کریں گے اس سے پہلے نہیں اگر آپ سیکنڈ انٹری جاننا چاہتے ہیں تو وہ 8 ڈالر کی ہے اس سے پہلے کوئی لیول دیکھنے کو نہیں مل رہا پولیگون میٹک گائز ہمارے ٹارگٹ کے اوپر پورا اترا ہے نیکسٹ ہم اسے پھر یوٹلائز کریں گے یہ ہمیں پوائنٹ فورٹی ون ایٹی سے پوائنٹ فورٹی ون ٹین تک کا ایک وقتی لو پروائیڈ کر سکتا ہے یہ بھی ٹارگٹ آپ سپورٹ ریڈنگ میں ہی یوٹلائز کریں گے یونی سویپ جو 6.40 کا ہائی دیے چکا ہے دوستو آج مورننگ میں یونی سویپ نے ایک بڑا لو دیا وہ تھا پانچ اشاریہ پچاسی کا حیران کن ہے یونی سویپ کے لیے تو دوستو تیار ہو جائیں اب آپ یونی سویپ کے لیے اگر یونی سویپ اگلے تین گھنٹے میں اپنی چھ ڈالر کی پوزشن کو بسرسٹ کر جاتا ہے تو یہ آپ کو پھر سے چھ اشاریہ پندرہ سے چھ اشاریہ بیس کا ہائی دے سکتا ہے اگر یہ بریک کر دیتا ہے اسے تو پانچ اشاریہ اسی ایک نورمل لیول ہوگا ایپٹرز کی بھی سیم یونی سویپ جیسی سیچویشن ہے کیونکہ ایپٹرز کی دوستو آج یا کل میں سپلائی اوپن ہونی ہے اس کے پرائز دوستو کا کہنا ہے کہ اسمان بھئی آپ نے فیوچر میں بھی اس کا ٹارگٹ دیا تھا دوستو میں نے اس کا ڈیٹا چیک کیا ہے بلکل دیا تھا وہ بھی اس میں کمپلیٹ ہو گیا ہے کیونکہ ہمارا ٹارگٹ اس کا بھی اینٹری کا پوائنٹ ایٹی نائن فیفٹی ہی تھا اور سنڈر کے پرائز میں سمجھ سے باہی رہ کہ 30 سنڈ کی ایک بڑی کمی اچانک کیوں واقعہ ہوئی 4.40 کا اس نے low دیکھ کر کہ یہاں پر ریکووری کا سائن شو کیا ہے تو ہم ابھی ویٹ کریں گے اب آتے ہیں دوستو ڈوگ وید ہیٹ پر 1.55 ہماری سپورٹ تھی 1.50 سے 1.55 ہیٹ ڈوگ وید ہیٹ 1.62 سے ریٹرن کر گیا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ایک سپورٹ کا ویٹ کرنا ہوگا اب آتے ہیں بی جی پی پی دوستو آپ بی جی پی کی سپورٹ بتائی تھی 0.90 50 کی اور بی جی پی نے ہمیں یہاں پر لو دیا ہے 0.60 69 کا ہم نے یہ ٹارگٹ 100% اچیب کر لیا ہے اور اب یہاں پر بی جی پی مسلسل پمپ ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اسے 0.92 پہ ایک لے سکتے ہیں یہ ایک سٹرونگر جو کہ ہے ریزسٹس رہے گی دوستو اب آتے ہیں کور پہ کور ون ڈالر کو پرسسٹ نہیں کر سکا اس نے 0.97 کا لو دیا یہی میری جانب سے آپ کو پردکشن تھی کہ آپ ویٹ کریں 0.92 0.93 کا لیکن ایسا نہیں ہوا ابھی بھی ہم اپنے ٹارگٹ کو ٹارگٹ ہی کریں گے بلکل بھی اپنے ٹارگٹ کو سپوائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے مارکٹ ہمیں بلکل آہستہ آہستہ اسی لیول پر لے کر جا رہی ہے ایک ایٹی کی طرف آتے ہیں دوستو تو ہماری ایک ایٹی کی سپورٹ سے 2.45 کی وہ بھی سٹل پینڈنگ ہے کیونکہ 2.55 کا لو دے کر ایک ایٹی دوبارہ نیچے نہیں ہے جس کے شیڈوز کافی زیادہ ڈاؤن سائیڈ پر پش دے رہی ہیں اور بہائن ڈا سکرین کچھ ایسا سٹڈی کرنے والا نہیں ہے لیکن ڈاؤن مومنٹم ضرور ہے تو دوستو میڈ نائٹ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر مارکٹ نے اپنے دن کا آغاز جائیں گے ہم نے اپنی ٹریڈ کو یہ پہ ایکزیکیوٹ کر لینا ہے اگزیکلی بی ٹی سی دوستو آپ کے بلکل سامنے اٹھاون ہزار تین سو چھالی سے بھی نیچے کا لو دے چکا ہے تو یہ ہماری ٹریڈ جو ہے اگر آپ نے اس ٹریڈ کو یوٹلائز کیا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اچھا اب یہاں پر سوچنا یہ ہے دوستو کہ کیا مارکٹ یہاں سے ریکوور کر سکتی ہے اگزیکلی کیوں نہیں دوستو لیکن اس کے چانس کام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ مارکٹ کو ہر صورت دوبارہ سے فور فور فیفٹی پہ اپنی پرسنٹ پہ ہوتا ہے یعنی فیفٹی ون پہ تو بی ٹی سی دوستو اگر اپنے اگلے تین گھنٹے میں بھی اسی پوزیشن میں رہتا ہے تو ڈاؤن سائیڈ ٹریول جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور ستاون ہزار پانچ سو ستاون دار دوستو کو دیکھنا یہ میں کچھ تھوڑی بہت آپ کو بہتری دکھائی دے گی تو اگلے تین گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے ہیلپفول ٹوکن ہماری لئے یہاں پر اب رہیں گے دوستو ایکس ارپی کیونکہ مارکٹ کے مطابق فیل حال یہ ورک کر رہا ہے ای پی ٹی اور اس کے بعد تیزی سے ریکوور کرنے کے اندر ہے یہاں پر دوستو نیو تین ٹوکن بڑھتے ہیں ایتھ 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 ایک ایسے لیول ہوں گے جس کے بعد مارکٹ آپ کو پچیس سو پچاس کا لو دے گی تو مارکٹ نے دوستو ہمیں پچیس سو دس کا لو دیا ہماری سوش سے زیادہ بڑھا لو اور ریکووری بھی دی ریکووری دی ہے اس نے ہمیں ٹو فائیو سیونٹی سیونٹی سیونٹ کی تو جس نے بھی یہاں پر ٹو فائیو فائیو زیرو کو یوٹلائز کیا اسے قریب ستائیس ڈالور کی ٹریٹ دیکھنے بڑی ڈینجر زون ہے ٹو فائیو ٹو ایٹ کی پچیس اٹھائیس پچیس سو بیس پہ مارکٹ کا زیادہ سٹے اس کوارٹر کو توڑ دے گا اور اگر مان نے ایک کوارٹر ٹوڑ گیا اور فورٹی فائیو منٹ تک ریکوور نہ ہوا تو پھر ایتھریم کا بھی آج زوال شروع ہو جائے گا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیکوڑیشن شروع ہو جائے جس کے بعد ریکووری کے چانسز بھی ہوں گے اچھا اب آتے ہیں یہاں پر اس کی اپ سائیڈ کی طرف تو دوستو اپ سائیڈ کیلئے تو ہر صورت ایتھریم کو ٹو فائیو نائنٹی سے ٹو سکس ٹو 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 مپ ہو جائے گی اس کی مارکٹ تو یہ تھوڑا سا ٹف دکھائی دے رہا ہے اینیوی سیف سائیڈ یہی ہوگی ہیلپول ٹوکن ہے ہمارے لئے یہاں پر سوئی اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ